اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے مرادہ بادی یخنی بریانی بنانے کی اوریجنل ریسپی جو کی باورچی آپ کے سامنے خود بنا کر تیار کریں گے یہ بریانی ٹیسٹ میں بہت ہی اچھے ہوتی اور بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہے آج باورچی چار کلو چاول کی بریانی یعنی یہ چار کلو چاول اور چار کلو گوشت کی بریانی بنا کر تیار کریں گے اگر آپ گھر میں ایک کلو چاول سے ایک پرادہ بادی یخنی بریانی بنانا چاہتے ہیں تو ایک کلو بریانی کا ریشیو ڈسکرپشن باکس میں لکھا ہوا ہے وہاں سے دیکھ کر کہ آپ آسانی سے ایک کلو بریانی گھر میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں چلی فرنڈز دیکھ لیتے ہیں کہ باورچی اسے کس طرح سے بناتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے تیل لیا ہوا ہے ریفائنڈ وائل آدھا کلو ریفائنڈ وائل لیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہی اس کے اندر جاری ہے پیاس ڈیر سو گرام پیاس تھی جسے چھلے میں کٹا ہوا ہے باورچی لوگ پیاس کو چھلے میں کٹتے ہیں کیونکہ پیاس جب چھلے میں کٹی جاتی ہے تو بہت ہی آسانی سے گل جاتی ہے اب پیاس کو ٹانے کے بعد پیاس کو اتنا فرائی کیا جائے گا کہ پیاس کا کلر پوری طرح سے بدل کر کے پراؤن نہیں ہو جاتا ہے اچھے سے پیاس تل جائے تب تک کہ پیاس کو فرائی کیا جائے گا یہاں پر باورچی نے ریفائنڈ وال کا استعمال کیا تھا آپ اس کے جگہ پر گھی یا پھر سرسو کی تیل میں بھی اس پیریانی کو بنا سکتے ہیں لیکن باورچی لوگ ریفائنڈ وال کا ہی استعمال کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر پیاس فرائی ہو گئی تو اب اس کے بعد ہی آدھا کلو ٹاماٹر اسے بھی انہوں نے چھلے میں کٹا ہے جسے کی ٹاماٹر آسانی سے گل جاتے ہیں ٹاماٹر کو ڈالنے کے بعد ٹاماٹر کو پیاس کے ساتھ فرائی کیا جائے گا پہلے کہ ٹاماٹر جو ہے تھوڑے سی سوفٹ ہو جائیں اور جب یہ تھوڑے سی سوفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہی اس کے اندر جو چیزیں ڈال رہے ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ڈال رہے ہیں ہری والی موٹی سوفٹ جو کہ مراتا پادی یخنی بریانی میں ضرور پڑتی اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس بریانی میں چمسے ناپے تو انہوں نے تین چمچ بھر کے لیے ہوا ہے اور ویٹ میں کریں تو پھر یہ بیس گرام موٹی ہری سوف انہوں نے ڈالی ہے اس کے اندر اب اس کے بعد ہی اس کے اندر ڈالیں گے سیمپل زیرہ جو کہ ہم ریگولر گھر میں یوز کرتے ہیں آپ کو شاہ زیرہ کا استعمال نہیں کرنا ہے مراتا باتی بریانی میں جو سیمپل زیرہ ہوتا ہے اسی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ انہوں نے اس میں دو چمچ بھر کے ڈالا ہے یعنی کہ 10 گرام ہے یہ اب زیرہ کو ڈالنے کے بعد اسے واپس تھوڑا سا فرائی کریں گے اسے اس سٹیج پر فرائی کرنے کا اتنا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا جو فلیور ہوتا ہے وہ آئل میں اچھے سے ریلیز ہو جاتا ہے اس سٹیپ سے آگے دیکھیں فرنس یہاں پر یہ چار بڑی الائچی انہوں نے ڈالی ہیں یعنی کہ کالی والی جو الائچی ہوتی ہے چار بڑی سائز کی انہوں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں فرنس مرادابادی بیریانی کے علاوہ ہمارے چینل پر اور بھی لکنوں کی خاص ریسپیزیں جو کہ باورچی نے خود بنا کر دیار گئے تو آپ آسانی سے جا کر دیکھ کر کہ گھر میں بنانا اس کو سیکھ سکتے ہیں تو بڑی الائچی ڈال دی تھی اس کے بعد اب اس کے اندر ڈالیں گے یہ دالچینی کے چار بڑے سائز کی تکڑے یہاں پر انہوں نے دو دو انچ کے تکڑے لیوں میں دالچینی کے چار سے پانچ تکڑے انہوں نے ڈالے ہیں اور یہ بادیان کا پھول ہے یعنی کہ سٹار آنیز چار بڑے سائز کی سٹار آنیز کا استعمال کی اگر چھوٹا سائز کی آپ کے پاس ہے اگر بادیان کا پھول تو پھر آپ اسے پانچ سے چھے کر سکتے ہیں اب ہلکا سفرائی کرنے کے بعد ان مسالوں کو ثابت اس کے بعد یہ گوشٹ ڈال دیا گیا اس کے اندر انہوں نے لیا ہوئے چار کلو کا مٹن کیونکہ چار کلو چاول ہیں تو چار کلو مٹن ہونا ضروری یہ برابر کا گوشٹ ہوتا ہے تب ہی اچھا ٹیسٹ پی آتا ہے اس کے بعد ساتھ میں یہ ڈال دیں گے اس کے اندر لیسن ادھر کا پیسٹ جو کی پچاس کرام ہے اور اگر چمچ سے ناپتے ہیں تو یہ پانچ چمچ بھر کی لیسن ادھر کا پیسٹ استعمال کیا ہے چار کلو مٹن کے لئے اب یہ اس کے اندر نمک ڈالیں گے اور نمک اس کے اندر پانچ چمچ جائے گا ویٹ میں میجر کریں تو پھر پیسٹس گرام نمک ہے جو کی چار کلو گوشٹ کے لئے اگر پرفیکٹ ہوتا ہے ساتھ میں اس کے اندر ڈالیں گے پیلی مرچیں بریانی میں پیلی مرچوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو کی باورچیلو ڈالتے ہیں اور یا سانی سے آپ کو کسی بھی کرانا سٹرو پر مل جائے گی دو چمچ بھر کے استعمال کیے اگر ویٹ میں میجر کرتے ہیں تو پھر یہ دس سے پندرہ گرام ہوگی اب اس کے بعد اس کے اندر سابط کالی مرچیں ڈالیں گے اور یہ کالی مرچ پیلی مجر کریں تو پھر دس کرام ہے اور اگر چمچ سے ناپتے ہیں تو پھر یہ دو چمچ بھر کے ہوں گی اب اس کے اندر جا رہا ہے دہی آدھا کلو دہی جائے گا آج کو کافی تیز کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے تیز آج پر یہ ساری چیزیں اچھے سے بھون رہی ہیں اور دہی کے ساتھ بھی گوشت کی بھونائی کی جائے گی پہلے جب گوشت دہی کے ساتھ اچھے سے بھون جائے گا تو یہ سارے مسالے جو اچھے سے ان کا ٹیز بھی آ جکا ہے اور مطن اس سٹیز پہ آکے اچھا خاصا گھل گیا ہوتا ہے کیونکہ کافی دیر سے اس کی بھونائی کی جاری ہے اب یہاں پر یہ گوشت میں تھوڑا سا پانی ڈال رہا ہے انہوں نے آدھا لیٹر پانی ڈالا ہوا ہے اب یہاں پر اسٹیز آگئی کہ گوشت کو گھل آیا جائے تو پانی ڈال کر گوشت کو گھل آیا جائے گا اس سے پہلے یہ چیک کر لیں گے کہ گوشت کس حد تک گھلا ہوا ہے اس کے حساب سے اس کو گوشت کو گھل آیا جائے گا تو یہاں پر گوشت میں بھی قصر ہے تو یہ آگے اس گوشت کو قریب آدھا گھنٹے کے لیے ایک تم دھیمی آج پر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ گوشت گھل جائے اس کے بعد باقی کی چیزیں اس کے اندر ڈالیں گے آدھے گھنٹے میں گوشت گھل جائے گا جیسا کہ یہ نہیں چاہیے اس کے بعد جب یہ گوشت پوری طرح سے گھل جائے گا دیکھیں یہاں پر یہ جو گوشت ہے گھل چکا ہے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس کے اندر خوشبو مسائلے ڈالیں جائیں گے جس میں 20 کرام جاویتری اور 20 کرام چھوٹی لیچی اس کا پاودر بنا لیا تھا وہ ڈال دیا ہے اس کے اندر سارا پاودر یعنی کہ 20 کرام چھوٹی لیچی 20 کرام جاویتری کا پاودر دھائی چمچ بھڑ کے ہوا تھا اس سارا کا سارا اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کے بعد اس میں چاہے گا کیورا وارٹر اور میٹھا ایتر کیورا وارٹر چاہے گا اس کے اندر 6 چمچ اور میٹھا ایتر کی ساتھ سے اور ڈراؤپ جس کے ڈالتے ہیں اس کا ٹیسٹ کھل جاتا ہے یقنی کا بس اب یہ یقنی ہو چکی ہے ابھی اس ساری یقنی کو ایک دوسرے ویسل میں ٹرانسفر کر لیں گے کیونکہ اس سیم ویسل میں چاول کا پانی بوائل کریں گے اس لیے جو یقنی اس کو نکال کر کے دوسرے ویسل میں ٹرانسفر کر لیں گے تو یہ ساری یقنی ٹرانسفر کر لی گئے یہ دوسرے ویسل میں اب آپ کو بہت دھیان دینا ہے کہ اس کے اندر دودھ ڈالا جا رہا ہے لیکن دودھ ڈالنے سے پہلے یقنی کو تھنڈا کیا جائے گا اگر گرم یقنی میں ڈالتے ہیں تو پھر دودھ پڑ جاتا ہے تو یہ اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے ایک لیٹر فل فیٹ ملک آپ کو دھیان دینا ہے کہ یہاں پر جو دودھ ہے وہ روم ٹیمپریچر کا ہونا چاہیے یعنی کہ گرم نہیں ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈا ہونا چاہیے تب ہی آپ کو یقنی میں ڈالنا ہوگا بس دودھ کو اچھے سے یقنی میں ملا لیا گیا اور یہاں پر نمک میرچ وغیرہ چیکٹر لی جائے گی ادھر یہاں پر چاول کے لیے پانی اوبالا جا رہا ہے اس میں ہری میرچے ڈالی گئی ہیں سو گرام یہ کافی تیز والی ہری میرچے تھی تو سو گرام لی ہوئی ہے اور پانی آپ کو چاول کی قوانٹیٹی کا چار گناہ زیادہ لینا ہوگا جسے کہ چاول اچھے سے کھیلے کھیلے بوائل ہو سکیں چاول کو بوائل کرنے سے پہلے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے ضرور بھگو لیا کریے جسے کہ چاولوں میں سوفٹنیس رہتی ہے اور جو چاول ہوتے ہیں وہ کھیلے کھیلے اچھے سے پورے لمبے لمبے ہو جاتے ہیں جب پانی تھوڑا سا کھوننے لگے گا تو اس کے اندر جائے گی چھوٹی لیچی اور لانگ لانگ اس کے اندر جائے گی پندرہ گرام اور چھوٹی لیچی دس گرام جائے گی اس کے علاوہ یہاں پر چاول کے پانی کو بوائل کرتے وقت اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ڈالی جائے گی باور جی نے بتایا کہ وہ کبھی کبھی اس سٹیج پہ یہاں پر چاول کو بوائل کرتے وقت زیرہ ڈال دیتے ہیں تو اگر آپ زیرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ دو چمج زیرہ اس ٹائم یہاں پر ڈال سکتے ہیں انہوں نے اب اس کے اندر سو گرام لمبے لمبے اگر چمج سے ناپتے ہیں تو پھر بیس سے پچیز چمج لمبے لمبے آپ کو اس کے اندر ڈالنا ہے جب پانی اچھے سے کھول جائے گا اس کے بعد بھیگے ہوئے چاول تو گھنٹے پہلے اچھے سے انہوں نے بھیگ ہو دیا تھے جسے کہ کافی اچھے سے بھیگے ہوئے اور جب اچھے سے چاول بھیگتے ہیں تو پھر کھیلے کھیلے بنتے ہیں چاول ڈالنے کے بعد چاول کو اس طرح سے چلاتے رہنا ہے جسے کہ ایسا نہ ہو کہ چاول ایک طرف سے زیادہ پھول جا اور ایک طرف سے کچھے رہ جائے اس طرح سے اس سے چلائے جائے گا اور چاول اتنے گل آنے کی چاول جو ہے نائنٹی پرسنٹ تک پورے گل جانے چاہیے پاکی جو ٹین پرسنٹ ہے وہ دم پر گلیں گے یہاں پر بابرچی چیک کر لیں گے کی چاول گل رہے ہیں یا نہیں چاول کو جب ہاتھ سے چھویں گے تو یہ چاول پوری طریقے سے دبنے لگے اس میں تب تک اسے یہاں پر اس کو بوائل کرنا ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر چاول نائنٹی پرسنٹ ہو گئے تھے تو یہاں پر یہ ایک انہوں نے مارکن کا کپڑا لے ہو جس میں چاول کا جو سارا پانی ہو نکال دیا جائے گا فرینڈز اگر آپ چاہتے ہیں مرادہ بادی بریانے کا بھائی ٹیسٹ جو کی آپ کھاتے ہیں پاورچی سٹائل تو پھر آپ بلکل سیم اس ٹیپ سے فالو کرے گا تو آپ کی بریانی بہت ہی اچھی بن کے تیار ہوگی سارا پانی نکالنے کے بعد یہ جو ویسل ہے جس میں چاول کا پانی بوائل کیا گیا ہے وہ پس یخنی جو بتیار کی گئی تھی ٹرانسفر کر لی جائے گی اور اب جو چاول جس کا پانی پسا کے رکھا ہوا ہے سارا پانی نکالنے کے بعد یہ چاول سارے کے سارے ایسی طرح سے اوپر کی طرف سے ڈال دے جائیں گے اب سب سے لاسٹ میں اس میں یہاں پر فوڈ کلر ڈالا جائے گا تو اورنج والا فوڈ کلر لیا ہوئے نے پانی میں گھول لیا ہے اور اس طرح سے اوپر کی طرف سے ڈال دیں گے فوڈ کلر ڈالے کے بعد اس کو ڈھک دیا جائے گا اور ڈھک کر کے شروع میں یہ آنچ کو کافی تیز کریں گے جس سے کی جو بھاپ ہے پوری اچھے سے چاولوں میں بن جائے یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں پر دیکھیں آنچ کافی تیز ہے تیز آنچ پر اس نے شروع میں دس میٹ رکھا جائے گا اس کے بعد اس کو کوئلے کی دھیمی آنچ پر یہاں پر دیکھیں بھاپ بن گئی تو اب اسے اکتم دھیمی آنچ پر رکھ دیا جائے گا آگے جو یہ بریانی ہے وہ دم آنچ پر اکتم دھیمی آنچ پر آدھے گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دی جائے گی اس کے بعد دکھاتے آپ کو مرادہ باتی بریانی کے فائنل لک آدھے گھنٹے کے بعد آگ پر سے اس کو اتاہ لیا گیا تو اور یہاں پر اسے چیک کیا جائے رہا ہے کہ اگر یہ جو اسٹک ہے ساف نکلتی ہے یعنی کہ یخنی پوری طرح سے پک چکی ہے تو یہ جو بریانی ہے بن کے تیار ہو چکے اگر جو اسٹک ہے ساف نکل رہی ہے کوئی بھی یخنی اس میں نہیں باقی ہے اب بس یہاں پر بریانی کو اوپر نیچے کر کے مکس کر لیا جائے گا جسے کی نیچے کی طرف جو بوٹیاں اوپر اور چاولوں میں اچھے سے مکس ہو جائے اور فوٹ کلر بھی بریانی میں اچھے سے مل جائے تو یہ دیکھیں فرینڈز فائنل لک الحمدللہ یہ ہمارے آج کی مرادبادی یخنی بریانی جو کی باورچی نے آپ کے سامنے خود بنا کر تیار کی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو سارے اسٹیپ اچھے سے سمجھا گئے ہوں اور آپ آسانی سے اب اسے گھر میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں ایک کلو کا میجر میں ٹکر آپ چاہتے ہیں تو پھر بریانی کا ڈسکرپشن وکس میں لکھا ہوا ہے وہاں سے دیکھ کر آپ آسانی سے آپ اسے گھر میں بنا سکتے ہیں اور ہاں فرینڈز اگر آپ کو چاہیے لکھنوں کی اور ایسے پیز لکھنوں کی مطر میریانی چکن میریانی بوٹی کواب چکن کورما مطر کورما شاہی تکڑا تو پھر آپ میرے چینل پر ایک پاس ضرور جائیں اور وہاں سے دیکھ کر کہ آپ آسانی سے لکھنوں کی ٹیسٹ اپنے گھر میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں thank you so much